بولی ویڈ کی دو بڑی فلمیں باکس آفیس پر ریلیز ہو چکی ہیں شاروخ خان کی رئیس اور رتک روشن کی قابل کے بیچ زبردست ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن کمائی کے معاملے میں قابل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے رئیس آگے نکل گئی ہے شاروخ خان کی فلم رئیس نے باکس آفیس پر پہلے ہی دن دھماکے دار اپننگ کی ہے امید کے مطابق زیادہ تر شوز ہاؤس فول بھی ہو رہے ہیں ایک دن میں یہ رئیس نے قریب 21 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے فلم 25 جنوری کو ریلیز ہوئی تھی ورکنگ ڈے ہونے کے باوجود فلم نے اچھی خاصی کمائی کر لی ہے وہیں 26 جنوری کو چھٹی کے دن کا فائدہ بھی فلم کو ملا ہے اس کے علاوہ شنیوار اور رویوار کو چھٹی ہے اس میں فلم کو لمبے ویکینڈ کا پورا فائدہ مل سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ سنوار تک رئیس ستر سے اسی کروڑ تک کی کمائی کر سکتی ہے وہیں رئیس کے ساتھ ریلیز ہوئی رتک روشن کی فلم قابل کا حال کچھ خاص نہیں ہے فلم کی تعریف تو خوب ہو رہی ہے لیکن زیادہ درشک تھیٹر تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں پہلے دن قابل نے صرف دس کروڑ تھی تالیس لاک کی کمائی کی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ویکینڈ میں فلم رفتار پکڑتی ہے یا نہیں ویسے ایک ہی دن ریلیز ہونے کی وجہ سے رئیس اور قابل دونوں ہی فلموں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اگر دونوں فلم ایک ساتھ ریلیز نہ ہوتی تو باکس آفیس کلیکشن کچھ اور ہوتا حالانکہ پہلے دن کے آکڑے کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ زیادہ نقصان قابل کو اٹھانا پڑ سکتا ہے دیکھتے رہی ڈی بی لائی